اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کرونا کے حوالے سے جس میں آپ کو پتا ہے کہ کرونا نے بہت سارا جانی اور مالی نقصان کیا جو کہ جس میں سب سے پہلے نمبر پہ چائنہ ہے لیکن دوستو یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن چائنہ نے کس طرح اس پہ کابو پایا آئیے دیکھتے ہیں چائنہ سے اس بہن کی رپورٹ میرے پاکستانی مہنوں اور بھائیوں میں چائنہ سے آپ سے محاطب ہوں میں پیشلے تین سال سے روزگار کے سلسلے میں بیجن میں مقیم ہوں کرونا وائرس کے آوٹ بریکس سے لے کر اس کے ہاتھ میں تک میں یہاں موجود رہی وہ احتیاطی تدابیر جن پر عمل کر کے چائنہ نے کرونا پہ کابو پایا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں نمبر وان زیادہ سے زیادہ گھر پہ سٹیک کریں سوشل لائف بلکل ہتم کر دیجئے نمبر ٹو اگر آپ کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے تو ماس کا استعمال کریں اور سینیٹائزرز یوز کریں نمبر ٹری گرم پانی کا استعمال کریے نمبر فور سونے کی کوشش کریے ان اوقات میں جب آپ فارغ ہیں کیونکہ سونے سے ایمیون سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے میری دعا ہے ان احتیاطی تدابیر پہ جس طرح عمل کر کے چائنہ نے کابو پایا پاکستانی قوم بھی آپس میں تعاون کرے اور ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کر کے کرونا کا مقابلہ کرے آپ نے ویڈیو دیکھ لی اب ہم چلتے ہیں کہ دوسرا بڑا ملک کون سا ہے جس میں کرونا نے تباہی ہی مچا دی اب آپ آپ دیکھ رہے ہیں میری بیگراؤنڈ پہ آپ جو رپورٹ ہے یہ اٹلی کی رپورٹ ہے جو میرے بیگراؤنڈ ڈسپلے پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑی تداد ہے جس میں کرونا نے کافی سارے لوگوں کو لپیٹ میں لیا جس میں بہت سارے لوگوں کا علاج بھی ہوا لیکن بہت کم تداد میں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیتھ جو ہوئی ہیں یہ بہت زیادہ ہوئی ہیں اور ابھی بھی اٹلی میں کافی سارا اس کا جو ہے پھلاو ہے اسلام علیکم یہ جناب اس وقت رات کے تقریبہ نو بجھ رہے ہیں اور آپ اٹلی کی سرکیں ساری دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بھی جیسے ابھی کرونا وائرس کا سٹارٹ ہو گئے کرونا وائرس جو ہے لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئے لیکن بہت سے پاکستان کے لوگ سب بند پڑا ہے پاکستان کے لوگ ابھی اس کو بہت زیادہ لائٹ لے رہے ہیں یعنی کہ وہ ایک ہسی مزاق سمجھتے ہیں تو پکنک منا رہے ہیں چھوٹیاں ہوئی ہیں جی تو ریسٹورنٹس پہ جا رہے ہیں باہر خوبنے پھرنے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بندہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا تو میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ خدا رائے اسیس کو تھوڑا سا سیریس لے کیونکہ یہ آنے والے چند دنوں میں کیا تباہی مچانے والے ہیں اللہ پاکہ میں محفوظ رکھے لیکن یہاں اٹلی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ سٹارٹ میں کسی کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ ایک دم سے پھیلنا شروع ہو گا اور صرف آج کے دن میں چار سو پچھتر لوگوں بھی لیتھ ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بندہ نہیں یہاں پہ کسی قسم کا نظر آرہ آپ کو ٹوٹلی سڑکیں ویران پڑ گئے اور یہاں پہ اس وقت اس قدر رش ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں ٹوٹلی تو اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لیں اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں کیونکہ یہ وائد ایک ہی طریقے سے پھیلتا ہے وہ ہے آپ کا ایک دوسرے سے میل جو آپ جب باہر نکلتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو اگر کوئی پوزیٹیو پرسن آپ کو ملے گا تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو یہ پھائے لے گا تو بہتر یہ ہے کہ سارے لوگ اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لیں اور اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں تاکہ آپ سب بھی محفوظ نہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں شکریہ زیادہ تر پھلاو جو ہے شینجن کے کنٹری جو ہے سب سے بڑا پھلاو جو ہے اٹلی میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے دیگر جو اس کی کنٹریز ہیں لائک آئرلینڈ ہو گیا سپین ہو گیا وہاں بھی میری بات وغیرہ ہوتی رہتی ہے اس میں بھی کافی سارا اس نے نقصان کیا ہے اب جو ہے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت قریب لگتا ہے ترکی کے اور ترکی میں بھی بہت سارا نقصان اس نے کیا ہے جس میں میں کچھ آپ کے ساتھ پکچرز بھی سکرین پہ شیئر کروں گا اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ون بائی ون تو لہٰذا یہاں کی جو فیکٹریز وغیرہ ہیں یا جو بھی ٹیک سٹائل کی جو بھی یہاں پہ سلسلہ ہے بڑی بڑی فیکٹریز ہیں آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایک بڑی تداد میں لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچرز میں سپری وغیرہ اور یہ وہ لیکن اس میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن یہ تو ویڈیو ایک میں سمجھتا ہوں ایک نارمل ویڈیو ہے کیونکہ اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کرونا کس طرح سے پھیلا ہوا ہے اور کیسے کیسے وہ نقصان کر رہا ہے اور کس طرح سے اس کے مزید خدشات ہیں کہ پریشانی ہو سکتی ہے جو میرے پاس رپورٹس آ رہی ہیں اور کچھ وائس میسیجز وغیرہ ڈاکٹرز اور دائیں بائیں کہ آ رہے ہیں اس میں ایک بڑی تداد میں نقصان ہونے کا خدشہ ہے لہٰذا جو میں نے آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ اس وجہ سے میں کافی سارے لوگوں کو آنسر نہیں کر پا رہا میں خود ایک بیسیکلی اس ٹائم پریشان ہوں کیونکہ میرے موبائل پہ اس ٹائم تقریبا سکس انڈرڈ پلس میسیجز وغیرہ ہیں جو کہ تمام لوگ جو ہیں وہ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے پاکستان سے اور مطلب یہاں سے اور یہاں پہ تو آپ کو میں بتاؤں کہ ٹوٹلی لوگ ڈاؤن ہے جو کہ لیگل در ادارے جو ہیں سرکاری ادارے تو ایک الگ بند ہیں لیکن اب تو ان کی یہاں کی ٹرانسپورٹ بھی جو ہے بلکل ایمٹی مطلب یوز ہو رہی ہیں اور کاروبار ٹوٹلی تمام اے ٹو زیڈ کاروبار جو ہیں یہاں پہ لوگ ڈاؤن ہے آفیسز بند ہیں تمام جو ہے ضروریات زندگی بھی اب جو ہے سپر مارکٹوں میں بھی میں نے جا کے دیکھا ہے جو کہ بہت سارا سامان جو ہے وہاں پہ ایولیبل نہیں ہے بس دعا کریں اللہ تعالی اس پہ آسانی فرمائے کرم فرمائے اس سے ہمیں چھٹکہ رہا تھا فرمائے لہٰذا میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ مین بات میری یہی تھی کہ دوستوں کو میں گاہے بگاہے واتس اپ پہ ضرور میسج کا جواب دے رہا ہوں لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دوست مجھے یہی پوچھ رہے ہیں کہ مطلب یہ کام کس طرح ہوگا وہ کس طرح ہوگا لہٰذا فیلحال میں ان کو جواب دینے میں کا اثر ہوں کیوں کہ اس کا میں جواب ابھی کیا دوں لیکن کیونکہ یہاں پہ ٹوٹلی جو ہے بند ہے پاکستان میں میسجز وغیرہ ٹوٹلی بند ہیں لیگل ادارے بند ہیں سرکاری ادارے بند ہیں نورملی جو عام زندگی کے حالات ہیں وہ بھی ڈسٹر اپ ہیں اس ٹائم لہٰذا آپ پلیز تھوڑا سا تحمل رکھیں جیسے جیسے مجھے ٹائم مر رہا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے تمام جو میسجز وغیرہ انشاءاللہ اس کا ضرور آنسر کروں گا لہٰذا آپ ابھی ریلیکس رہیں جیسے ہی حالات نورمل ہوتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اسی ٹائم اپ ڈیٹ دوں گا اور میری ویڈیو بھی انشاءاللہ اسی ٹائم جو ہے اپلوڈ ہو جائے گی اس کے حوالے سے لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس ویڈیو میں یہاں تک ہی انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ